بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ہے کھا گیا رقم تمہاری تم نے جو غلط لوگوں کو مفتی بنا دی یا عالم بنا دی نتیجہ تو بھگتنا پڑے گا نا اب کیا کریں آپ دعویٰ کرو اور کیا کرو اللہ سے حضرت بانگو کہتے ہیں جی کہ ہمارے علاقے میں اصر کی ازان ایک مسجد میں دو بج کے پنتالیس منٹ پر ہوتی ہے اور ایک مسجد میں تین بج کے تیس منٹ پر ہوتی ہے جو مل جائے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں اب اگر زہر کی نماز تین بجے تک بغیر جماعت کے پڑھی جائے تو وہ قضا پڑھی جائے گی یا پوری بات کو سمجھیں کہ ہر نماز کا ایک اول وقت ہے اور ایک آخر وقت سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے آکے امامت کی آپ مقتدی بنے اور جبریل امام بنا اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ امامت المفضول علی الفاضل مفضول بھی فاضل کا امام بن سکتا ہے کیونکہ جبریل تو لا شکہ بھی جارک مفضول ہیں حضور افضل ہیں لیکن تعلیم کے لئے حضور نے اس کے پیچھے پانچ نمازیں اول وقت میں پڑھی اور پانچ آخر وقت میں پڑھی اور ساتھ یہ بھی بدلا دی ہے کہ ان کے درمیان جو وقت ہے وہ اسی نماز کا وقت ہے اب جیسے فجر کا وقت ہے تو اس کا اول وقت جو ہے وہ اندھیرے میں ہے صبح ساتھ کے تروح ہونے کے بعد اذان ہو گئی نماز ہو گئی آخر وقت جو ہے سلج نکلنے سے پہلے پہلے تک ہے وہ بھی حدیث مبارک میں کہ صبح کو دیر سے اور روشن کر کے پڑھا کرو اس میں زیادہ سواب ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ہر بات میں آخر وقت لیا ہے لیکن حنابِ لا رحمہ اللہ اور شوافِ رحمہ اللہ نے اول وقت لیا ہے اسی طرح اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ بھی اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو جو دو پچیس پہ اذان ہوتی ہے وہ اول وقت ہے اور ساڑھے تین جو ہے وہ آخر وقت ہے تو نماز تو دون وقتوں میں ٹھیک ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نصدیق جو ہے وہ آخر وقت نفضل ہے اس میں حکمت بھی ہے کہ حضور کے زمانے میں تو لوگوں کو دین کا اتنا جذبہ تھا نا کہ وہ تو نماز سے بھی پہلے آگے بیٹھ جاتے تھے مسجد میں اب لوگ جو ہے وہ مشغول ہیں اس لئے اگر ہم آخر وقت میں پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ نماز میں شریف ہوں گے باقی یہ ہے کہ اصول یاد رکھیں کہ دو پچیس سے لے کر ساڑھے تین تک یہ سارا وقت ہے اگر تم تین بجے پڑھ لوگے تب بھی قضاء کیوں ہوگی تمہیں وقت میں پڑھی ہے قضاء تو تب ہوگے جب اس کا وقت نکل جائے اور اصل کا وقت شروع ہو جائے کہتے ہیں جی اممان کے لوگ جو ہیں وہ کس فقہ پہ عمل کرتے ہیں اللہ علم مجھے تو پتہ نہیں ہے بارہ سنا یہ ہے کہ وہاں بھی کوئی دو تین فرقے ہیں کوئی عبازی ہیں کوئی زیدی ہیں اور کوئی صحیح ہیں جو حضرت امام احمد بن حنبل کے قول پہ عمل کرتے ہیں اللہ علم جو کہ میں نہیں جانتا اس لئے میں نہیں بتا سکتا ازان فجر کی شروع ہو گئی ہمیں ڈیوٹی پہ جانا ہے تو ازان کے ختم ہونے کا انتظار کر کے نماز پڑھیں ہم جلدی نماز پڑھ سکتے ہیں جب وقت ہو گیا نماز پڑھ سکتے ہیں چاہے ازان نہ بھی ہو اگر ازان نہ ہو پھر نماز نہیں پڑھو گے وقت ہو گیا نماز پڑھ سکتے ہو لیکن جو افضل ہے وہ یہی ہے کہ نماز ازان کے بعد اور ازان کے بعد بھی وقفے سے نماز پڑھنی چاہیے موسیقی 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 موسیقی